السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ دوستو آج ایک انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ آج امریکہ کے جو گندے ازائم تھے وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں امریکہ نے بلکہ ٹرمپ نے جو پوری دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی پاکستان کو افغان تالیبان کو افغانستان کی عوام کو اور اپنی ہی امریکی عوام کو جو امریکہ نے بے وقوف بنانے کی کوشش کی وہ سارے امریکہ کے ٹرمپ انتظامیہ کے ظلمِ خلیلزاد کے سارے کے سارے ڈرامے سامنے آ چکے ہیں اور امریکہ کے جو ازائم ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کو معلوم ہو چکے ہیں پوری دنیا کو امریکہ کی نیت کا پتہ لگ گیا ہے اس کے علاوہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج افغانستان میں ایک ہی وقت میں دو دو صدرز نے اپنے عوضے کا حلف اٹھایا ہے اشرف گنی جو مبینہ طور پر الیکشن جیت گئے تھے کیونکہ افغانستان میں الیکشن کون سا ہونا تھا کون سے ووٹ پڑھنے تھے یا کون سی کوئی گیر جانب داری رہ جانی تھی افغانستان میں اسی نے جیتنا تھا جسے امریکہ پسند کرتا ہے جو امریکہ کا خلاڑی ہے وہ ہے اشرف گنی اشرف گنی اس وقت امریکہ کا بھی راگہ بھی اور بھارت کا بھی خلاڑی ہے لہٰذا ایک سے دو ماہ گزر گئے تب جا کے الیکشن کے ریزلٹ کا اعلان ہوا اور کہا کہ اشرف گنی جیت چکی ہے آج اشرف گنی نے اور عبداللہ عبداللہ نے اپنے اپنے عوضے کا حلف اٹھایا اشرف گنی تو مبینہ طور پر جیت چکی ہے لیکن عبداللہ عبداللہ نے ان کی کامیابی کو چیلنج کیا اور اس نے علیدہ سے ایک محل میں اپنی تقریب رکھی جبکہ صدر اشرف گنی نے صدارتی محل میں حلف برداری کی تقریب رکھی جہاں پر ظلم خلیلزاد بھی موجود تھے جو کہ امریکی نمائندہ اخصوصی ہیں اب سارا کھیل اس وقت بگڑا کے جب چھے سے زائد راکٹ حملے ہوتے ہیں چھے سے زائد راکٹ آ کر صدارتی محل میں گرتے ہیں ہر طرف شور مچ اٹھتا ہے ہر طرف تباہی ہو جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے اور لوگ دم دبا کر بھاگ اٹھتے ہیں ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئی کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں لیکن بے شمار لوگ زخمی ہوئے ہیں امریکہ ایک دفعہ پھر سے ہل کر رہا گیا ہے اور امریکہ نے جو افغان تالیبان کو دھوکھا دینے کی کوشش کی ہے افغانستان کے تالیبان ساری کہانی سمجھ چکی ہیں بلکہ اب تو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بھی ساری کہانی سمجھ جانی چاہیے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ یہ سارا کیا ڈراما رچایا جا رہا ہے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ حملہ کہاں سے ہوا کیا یہ حملہ افغان تالیبان نے کیا کیا یہ حملہ امریکہ کی جانب سے جانبوجھ کر کروایا گیا راہ کی جانب سے کروایا گیا یا عبداللہ عبداللہ کی جانب سے کروایا گیا کیونکہ عبداللہ عبداللہ عشرف گنی کو صدر نہیں مانتے وہ عشرف گنی کی جیت کو چیلنج کرتے ہیں اب دوستو اصل کہانی کی جانب آتا ہوں کہ امریکہ نے کھیل کیار چایا امریکہ نے بلکہ ٹرمپ نے ظلمِ خلیلزاد کو کہا کہ تم مجھے کور کرو میں نے انتخابات میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی فوج واپس بلاؤں گا میں افغانستان کو آزاد کر دوں گا لہٰذا انہوں نے پاکستان کو ساتھ ملا کر پاکستان کو بھی اور افغانستان کو بھی بے وقوف بنانے کی کوشش کی امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ معاہدہ اپنی تکمیل کو نہیں پہنچے گا افغان طالبان اس معاہدے کو چھوڑ دیں گے یا پھر امریکہ اس معاہدے پر پورا نہیں اترے گا سابق سیا یہ کہ ایک بڑے افیسر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرامپ الیکشن جیتنے کے لیے یہ سارا ڈراما کر رہے ہیں ٹرامپ نے ظلمے کے لیے ذات کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اسے کور کریں لہذا یہ الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سارے کا سارا ڈراما جا رہے ہیں یہ لوگ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائیں گے یہ افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے یا یہ جو دنیا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ امریکہ نے ہار کیسے مان لی یہ سارے کا سارا الیکشن جیتنے کے لیے ڈراما ہے سی آئی اے نے ساری کہانی سامنے رکھ دی ہے کہ یہ ٹرامپ کا رچایا ہوا ڈراما ہے تاکہ وہ اپنی عوام میں جائیں اور کہیں کہ میں نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی میں امریکی فوج کو واپس لیا میں نے امن معاہدہ کیا میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے لہٰذا اب امریکہ کی عوام اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے اور ٹرامپ الیکشن جیت جائیں دوبارہ سے چار سال کے لیے اور اس کے بعد دوبارہ سے وہی قتل و گارت ہو اور کسی نہ کسی بہانے سے افغان تالیبان پر حملہ کیا جائے بدلے میں افغان تالیبان امریکیوں پر حملہ کریں اور امریکہ یہ اعلان کر دے جی ہم معاہدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جیسے ٹرمپ ایران کی دفعہ جو جوہری معاہدہ اوباما نے کیا تھا ایران کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا تھا ایسے ہی ڈراما رچایا جائے تو لہٰذا اب یہ کہانی سامنے آ چکی ہے دوستو ڈان نیوز کی خبر ہے خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اور روس نے مل کر افغانستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے افغان تالیبان نے ایک پلان بنایا ہے پلان یہ ہے کہ دو ہزار ایک سے پہلے جیسے افغانستان میں اسلامی حکومت تھی جیسے تالبان کی حکومت تھی لہذا اب انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم اسلامی امارات افغانستان کے نام سے اپنے نئے ملک کا اعلان کریں گے افغانستان کا نیا نام اسلامی امارات افغانستان ہوگا اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس میں اسلامی نظام ہو اس میں اسلامی حکومت ہو جو ہماری نائن الیونز سے پہلے تھی لہذا اب امریکہ کی جانب سے یہ واضح دعویٰ آیا ہے اور روس کی جانب سے کہ عالمی برادری اس ملک کو تسلیم نہ کرے اگر کچھ ممالک اسلامی امارات افغانستان کو تسلیم کر بھی لیتی ہیں تو اقوام متحدہ میں جو لوگ ویٹو پاور رکھتے ہیں وہ ویٹو کر دیں اور افغانستان کا بطور ملک تسلیم نہ کیا جائے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم ویسے افغانستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ہم افغان تالیبان کی تعریف بھی کرتے ہیں ہم افغان تالیبان کی تعریف بھی کرتے ہیں انہوں نے جو امن معاہدہ کیا ہے ہم اس کی بھی تعریف کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم ایک ملک تسلیم نہیں کریں گے ہم افغان طالبان کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے لہٰذا یہ سارے کا سارا ڈرامر جا رہا ہے اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاہدہ بھی امریکہ توڑے ٹرامپ الیکشن بھی جیت جائے الزام افغان طالبان پر لگ جائے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شرف گنی کو روڑے اٹکانے کے لیے رکھا ہے لیکن جو شرف گنی کو آج سرپرائز ملا ہے یہ شرف گنی کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے کہ صدارتی محل میں تقریب جاری ہوتی ہے جشن منایا جا رہا ہوتا ہے ظلمے کے لیے ذات بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک سے راکٹ فائر ہوتی ہیں اور ہر طرف آگ لگ جاتی ہے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ابھی حلف نہیں اٹھایا ہوتا ابھی حلف نہیں اٹھایا ہوتا تو اشرف گنی دم دبا کر بھاگ اٹھتا ہے یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے اب الزام افغان تالیبان پہ لگے گا کہ کیونکہ تالیبان اشرف گنی کی حکومت کو پسند نہیں کرتے اشرف گنی کو صدر نہیں مانتے افغان فورسز پہ حملہ کرتے ہیں لہٰذا کیونکہ کل کا دن انتہائی اہم ہے دس مارچ کل معاہدے کے مطابق افغان تالیبان کے پانچ ہزار سے زائد قیدی رہا کیے جانی ہے لہٰذا اب کوئی بہان نہ بنایا جائے گا اور اس سارے معاہدے کو منسوق کرنے کے لیے یا ڈیلے کرنے کے لیے ڈیلے کرنے کے لیے کہا جائے گا کیونکہ افغان تالیبان نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی انہوں نے ظلمِ خلیل ذات پر بھی حملہ کیا لہٰذا ہم ابھی قیدی رہا نہیں کریں گے لہٰذا یہ سارے کا سارا امریکی ڈراما ہے مودی کا راہ کا ڈراما ہے اور ٹرامپ الیکشن جیتنے کے لیے یہ سارا ڈراما رچا رہا ہے پاکستانیوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے ہماری فوج کو آئی ایس آئی کو اس پر نوٹس لینا چاہیے امریکہ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا اگر آپ نے معاہدے کی پاسداری نہ کی یا جو آپ منصوبہ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو آپ کے گندے ازائم کا پتہ نہیں چلے گا تو دنیا اتنی بے وکوف نہیں ہے اور پاکستانی قوم افغان قوم یا طالبان جنہوں نے آپ کو ناکو چلے چبوائے ہیں وہ اتنے بے وکوف نہیں ہیں لہٰذا اس وقت ہمیں ہمارے دفتر خارجہ کو آرمی چیف کو عمران خان صاحب کو وزیر خارجہ کو امریکہ کے ساتھ یہ سکتی سے بات کرنی چاہیے اپنے معاہدے سے پیچھے مت ہٹیے گا ہم افغانستان میں امن پر ذرا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کیونکہ دوستو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم نکل بھی چاہتے ہیں اگر ہم افغانستان سے چلے بھی جاتے ہیں تالیبان کی حکومت نہ آئے اور یہی روس بھی چاہتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں افغان تالیبان حکومت میں نہ آسکیں کیونکہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر افغان تالیبان حکومت میں آ جاتے ہیں اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر سارے ملکوں کو خطرہ ہے یہ اسلام پر کمپرومائز نہیں کریں گے یہ دلی میں بھی جھنڈا لہرائیں گے کشمیر میں بھی اپنا جھنڈا لہرائیں گے اور پوری دنیا کو سبق سکھائیں گے تو لہٰذا یہ مودی کی خاطر بھارت کی خاطر اور اپنی گندے ازائن کو بچانے کے لیے یہ دھوکھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے اگر اصول کی بات کی جائے تو دو ہزار ایک سے پہلے تالیبان کی حکومت تھی اسلامی نظام تھا اب جب امریکہ چلا جاتا ہے تو اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے لہٰذا ہمیں اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے امن معاہدے کی پاسداری کسی بھی قیمت پر ہونی چاہیے پاکستان زندہ بات